اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کونسپچول نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل ڈیر فرینڈز آج جو ہم لوگ فیزکس کا جو آپ کا چپٹر نمبر ٹو ہے کائنی میٹکس اس کا جو ایکویشنز و موشن ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے آج ان کے جو امپورٹٹ نومیریکلز ہیں جو آپ کی بک کے ایکسرسائز میں شامل ہیں آج میں آپ کو وہ کوشن جو ہے وہ سولف کروانے والا ہوں تو یہ آپ کوشن بہت اچھے طریقے سے سمجھے گا کیونکہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے اس کے بعد ایک اور بھی نومیریکل کروانگا تو آپ کو اگر آپ ان نومیریکلز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کے پاس کوئی بھی نومیریکل آئے آپ اس کو بہ آسانی سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو ٹرک اور تھوڑی وہ جو اس میں لوجے گا بس وہ پتا ہونے چاہیے کہ کونسی ایکویشن کو کہاں کس کوشن کے اندر جو ہے وہ کونسی ایکویشن جو ہے وہ اپنے لگانی ہے تو چلیے فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اب بس is moving on a road with 15 میٹر پر سیکنڈ and it accelerate at 5 میٹر پر سیکنڈ سکوائر find the final velocity of the bus after 6 سیکنڈ یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے ایک بس ہے جو move ہو رہی ہے road پر move کر رہی ہے اس کی initial velocity کیا ہے 15 میٹر پر سیکنڈ اور جو اس کی acceleration ہے وہ کیا ہے 5 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اب آپ کو اس کی کیا معلوم کرنی ہے final velocity معلوم کرنی ہے اور آپ کو time کتنا دے دیا ہے 6 سیکنڈ کا ٹھیک ہے تو جو data ہمیں given ہے سب سے پہلے آپ data بنا دیں دیکھیں initial velocity کیا ہوتی ہے کہ جہاں سے جو rest ہوتی ہے rest سے وہ چیزہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے initial velocity v آئی آپ کو کیا given ہے 15 میٹر پر سیکنڈ acceleration کیا given ہے 5 میٹر پر سیکنڈ سکوائر آپ کو time کتنا given ہے 6 سیکنڈ اب آپ کو required گئے دیکھیں required آپ کو کیا ہے final velocity v f اب سب سے پہلے آپ نے یہ چیز چیک کر لیا کہ یہ جو ساری چیزیں تھی data کے اندر ان کے جو unit ہے وہ ٹھیک ہے یعنی اگر unit اگر ان کے جو ان کے proper unit ہے اگر اس میں نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس میں لانا پڑتا ہے convert کرنا پڑتا ہے دیکھیں velocity کا میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے acceleration کا میٹر پر سیکنڈ ہے سکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے time 6 سیکنڈ ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی 3 equation of motion ہے ان میں سے کوئی ایک select کرنے جس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھوائے جائے کہ وہ equation of motion select کریں جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ solution میں ایسی کونسی equation ہے جس میں یہ چار چیزیں موجود ہیں تو وہ ہے first equation of motion کیوں کیوں کہ اس میں پتا آپ کو v f بھی موجود ہے v i بھی موجود ہے اور acceleration اور time بھی موجود ہے تو v f is equal to v i plus 80 v f آپ کو find out کرنے اب values put کر دیں v i کتنا تھا 15 v i آپ کو پتا ہے کتنا ہے 15 acceleration آپ کے پاس کتنا ہے 5 اور time آپ کے پاس کتنا ہے 6 seconds اب آپ کو معلوم ہے کہ 15 آ گیا 5 6 30 یہ دونوں آپس سے multiply ہو رہے ہیں تو 15 پلس 35 کتنا ہو جائے گا 45 اور velocity کا unit آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے meter per second تو وہ جو بس ہوگی اس کی جو final velocity ہوگی 6 seconds کے بعد وہ کتنی ہوگی 45 meter per second دیں start 15 meter per second اور 6 seconds کے بعد اس کی 45 ہو جائے گی ٹھیک ہے جب آپ کو یہ data given ہوگا اب آپ کے پاس اس سوال کو کس طریقے سے چیزوں میں سے کو کوئی 3 چیزیں given ہو سکتی ہیں چوتھی چیز آپ نے find out کرنی ہے اب وہ چاہے تو v i بھی ہو سکتی acceleration بھی ہو سکتی time بھی ہو سکتی اور final velocity بھی سکتی ہے تو آپ کو پیٹرن یاد رکھنے کون سی equation کو پٹ کرنا ہے تو آپ کوئی acceleration of 5 meter per second square find out the time to travel 50 meter distance بات ہو رہی ہے کہ ایک car جو starts ہوتی ہے rest position سے یعنی گاڑی جو آرام سے چھلنے لگتی ہے جب اس کی acceleration 5 meter per second square اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ جو اس نے 50 میٹر distance تیع کیا ہے یہ کتنے وقت میں تیع کیا ہوگا یہ آپ کو بتانے سمپل جو ہمیں data given تھا ہم لوگ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں a car starts moving from rest جب rest کا word آجاتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ initial velocity کیا ہے zero ہے zero meter per second acceleration کتنی آپ کے پاس 5 five meter per second square آپ distance کتنا given ہے یعنی s آپ کتنا given 50 meter اور آپ کو معلوم کیا ہے required دیکھیں آپ required آپ کو یہ ہے time required t آپ کو find out کر نے تو friend اب آپ کو میں بتایا کہ ہم by using equation and motion اس کو solve کرنے ہیں اب مجھے ایسا کون سا formula equation ڈون ڈون ڈی ہے جس میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں تو دیکھیں جو equation of motion ہے اس میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں کیسے s equals to v i t plus 1 over 2 a t square s آپ کو پتہ ہے کتنا آپ کے پاس 50 v i آپ کو پتہ 0 ہے time آپ کو معلوم کرنا ہے 1 over 2 acceleration کتنی ہے 5 ہے اور time آپ کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے 50 آگیا 0 کو t سے ملٹیپلائی گیا تو 0 ہو جائے گا اچھا یہاں پر بن جائے گا 5 t square upon 2 اور 0 plus 5 t square upon 2 تو یہ ہی بن گا 5 t square upon 2 ٹھیک ہے اب 2 divide ہو رہے دوسری در جائے کیا ہو جائے 50 سے multiply تو 50 کو 2 سے کیا تو کتنا بن جائے 100 is 2 5 t square अब 5 multiply ہو رہا تو 100 سے آگے کیا ہو جائے گا divide ٹھیک ہے 5 20 100 یعنی میں اس کو یہاں کر کتنا آگئی ہے 20 اب آپ کو معلوم گا یہاں پر تو square ہے ٹھیک اوپر ہمیں تو صرف 3 معلوم کرنے تو کیا کریں گے take square root on both sides square root سے کیا ہوگا کہ یہ سے cancel ہو جائے 20 آگے 20 2 10 20 2 5 10 10 اور 5 1 5 تو 2 2 4 یہ آجائے 2 multiply by 2 multiply by 5 اب یہ pair بن جائے گا تو یہ pair باہر آجائے گا اور square root میں 5 رہ جائے گا تو time جو ہے اب calculator 2 square root 5 calculate کریں گے تو آپ کے پاس answer آگا 4 point 47 seconds تو آپ نے time calculate کر لیا ہے یہ answer ہے 4 point 47 ہے ٹھیک ہے تو friends i hope کہ یہ question آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں اس ایک question سے آپ کے پاس کوئی بھی question آجائے آپ solve کر سکتے ہیں آپ کو time given ہوتا acceleration given ہوتی initial velocity given ہوتی آپ کو distance halong کریں یعنی آپ کو چار چیزوں میں کوئی بھی تین چیز given ہوگی چودہ چیز آپ کو find out کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے تو آپ سمجھا ہوگا کوئی بھی question آجائے ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ